اسلام علیکم میں آپ کی اردو کی لیکچرار ڈی جے کالیج سے کیسے ہیں آپ لو بچو آج ہم پڑھیں گے سیکنڈیر کلاس کا فرسٹ لیسن نیا کانون نیا کانون میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے منگو کوچوان منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت اکل مند سمجھا جاتا تھا اور اس کی جو تعلیمی حصیت تھی وہ صرف صفر کے برابر تھی وہ پڑھا لکھا بلکل بھی نہیں تھا لیکن وہ بہت اچھے ذہن کا مالک تھا جو اپنی سواریوں سے سنتا ان کو اس بات کو وہ یاد کر لیتا تھا اس نے اپنی ایک سواری سے بات سنی کہ اسپین میں جنگ چھرنے کی افعہ سنی تھی تو اس نے وہ چیز بھی یاد کر لی اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو بہت موت دبرانہ مطلب بہت زیادہ رسپیکٹیبل انداز میں بتایا پیشم کوئی کی کہ یہاں تھوڑے ہی دنوں میں جنگ چھر جائے گی اور ویسا ہی ہوا اور وہاں پہ وہ چیز ہو گئی تو اس کے جو دوستے اس پر زیادہ اعتبار کرنے لگ گئے اور جو مدنگو کوچھوان تھا وہ انگریزوں سے بہت نفرت کرتا تھا اور اس کے جو نفرت کی وجہ تھی وہ انگریزوں کی اس کے ساتھ اس کو تنگ کرنے کی تھی وہ اسے بہت تنگ کیا کرتے تھے انگریز جو تھے اور وہ کہتا تھا کہ انگریز مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے ان کی جو اسکن ہے وہ مجھے ایسے لگتی ہے جیسے ایک مردار خال ہو پھر اس نے اپنی سواری سے سنا کہ ہندوستان میں جدید آئے نافذ ہونے والا ہے تو اس نے ان کی بات بہت اچھے سے سنی کہ ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں جدید آئین یعنی انڈیا ایک کے بارے میں آپس میں بات کر رہے تھے کہ پہلی اپریل کو ہندوستان میں نیا قانون آئے گا ہر چیز تو نہیں لیکن بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی اور ہندوستان کو آزادی ملے گی اسی خوشی میں اس نے دینو ہلوائی کی دکان پر جا کر آدھا کلو دہی کی لسی پی اور ایک بڑی سی ڈکار لی پھر وہ اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنے اڈی کی طرف نکلا لیکن وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے اس کا جانے والا جن سے وہ بات کرتا اور اسی میں ہم وہی لیکچر کنٹینیو کریں گے استاد منگو جو تھا وہ نئے اس نئے قانون کے مطلق جو پہلی اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اس کے بارے میں اس کی بہت زیادہ تجسس بڑھتا جا رہا تھا وہ بہت مسرور تھا خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت تھنڈا پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گورے سفید چوہے گورے مطلب جو انگریز تھے اس کو وہ اسی نام سے یاد کرتا تھا سفید چوہوگے ایک روز اس کے تانگے میں تو بیریسٹر بیٹھے نئی آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے وہ انگریزی میں بہت سارے الفاظ انگریزی میں استعمال کر رہے تھے اسی وجہ سے استاد منگو صرف اپر کے جملوں کو ہی کسی قدر سمجھا اور اس نے یہ خیال کیا کہ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو یہ برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو اسی وجہ سے ان بیریسٹروں کو وہ حکارت کی نگاہ سے دیکھتا اور دل دل میں کہتا ٹوڑی بچے ٹوڑی بچے پاکستان اور اندوستان آزاد ہونے سے پہلے جو انگریزوں کی غلامی کرتے تھے جو انگریزوں کی غلامی کو صحیح سمجھتے تھے ان کو کہا جاتا تھا ٹوڑی بچے اس واقعے کے تیسری روز گورنمنٹ کالج کے تین طلبہ کو اپنے تانگے میں وہ بٹھا کر لکر جا رہا تھا تو ان کو اس نے باتیں کرتے سنا کہ نئے کانون میں بہت ساری امیدیں بڑھا دی ہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی کہ انگریزی جو اسیمبلی میں میمبر بن جائیں اور بہت سارے لوگ سرکاری مجھے لازمتیں مل جائیں اور جو بیکار گریجوئٹس مارے مارے پھر رہے ہیں ان میں سے کچھ کی کمی ہو جائے اس گفتگو نے استاد منگو کی دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو مطلب نیا کانون مطلب اس کی یہ بہلی اور زیادہ ان کے دماغ میں اس کے دماغ میں بڑھ گئے استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ چنا مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا پہلی اپریل کو نئے کانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا آخر کار مارچ کے قدس دن ہو گئے اور اپریل شروع ہونے میں رات کے چند گھنٹے باقی رہ گئے گورے نے سیگوریٹ کا دھوان نکالتے ہو اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا پھر کوئی جھگڑا چاہتے ہو اور استاد منگو کو یعات آ گیا کہ یہ وہی گورہ ہے جس سے میری پچھلے سال جھڑپ ہوئی تھی اور اس جھگڑے کا باعث کیا تھا کہ جو انگریز تھا اس نے شراب پی ہوئی تھی استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور پہلی اپریل کے نئے کانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا کہاں جانا مانگتا ہے مطلب آپ کہاں جائیں گے استاد منگو کے لہجے میں چاپو کسی تیزی تھی گورے نے جواب دیا منڈی تو استاد منگو نے کہا قرائے پانچ روپے ہوگا اس پہ ان کی تھوڑ سی بحث ہوئی پھر گورے نے کہا گورہ پچھلے برس کے واقعے کو پیشے نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھپوٹی پھر کھجلا رہی ہے کیونکہ پچھلے برس ان کا کافی زیادہ جھگڑا ہوا تھا تانگے سے اس نے نیچے اترنے کا اس کو اشارہ کیا وہ نیچے اترا کیونکہ استاد منگو تو ویسے ہی بہت زیادہ ان پر خار کھائے ہوا تھا اور وہ ویسے ہی چاہتا تھا کہ اس کو تو بہانا چاہیے تھا پھر اس نے دھکا دے کر اس نے گورے کو پرہ اٹھایا اور نیچے اتر کے اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا شہشدر و متحرک گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی خوصوں سے بچنے کی کوشش کی شہشدر و متحرک حیران اور پریشان اور اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ جیسے چنگاریاں نکل رہی تھے جیسے شرارے پہلی اپریل کو بھی وہی اکرفوں پہلی اپریل کو بھی وہی اکرفوں اب ہمارا راج ہے بچہ مطلب وہ جو تھا اس کے دماغ میں پہلی اپریل کو لے کے اتنا ایکسائیکمنٹ تھا اتنا جنون تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہوگا بس بہت زیادہ چینجز آ جائیں گے ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ دن گزر گئے جب خلیل فاختہیں اڑایا کرتی تھی یہاں پہ وہ ایک مثال دے رہا ہے کہ پہلے کیسا ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا اب سب کچھ ہمارے انڈر ہوگا تھانے لے جا کر اس کو اندر کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے وہ نیا قانون نیا قانون چلاتا رہتا ہے مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی نیا قانون نیا قانون کیا بک رہے ہو قانون وہی ہے پرانا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے تو بیٹا آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ لیسن پڑھئے گا اور میں نے جس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے آپ اس کو سمجھ کے پھر آپ ایکسرسائز سالف کیجئے گا اور کوئی دفکلٹی ہو تو پلیز پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے پیٹا تب تک کلالا پھر نیکس لیکچر تک کے لئے